محمد اسلام بٹ مشمیر کے واحد کوپر ویر آرٹسٹ ہے انہوں نے کوپر سے ایسی چیزیں بنائی جن سے انسان حیران ہو جاتا ہے انہیں ان کی قابلیت کے لئے بہت سے اعزازات بھی ملے ہیں جن میں سٹیٹ ایوارڈ بھی شامل ہے لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کوپر میں صرف برتن بنائے جاتے تھے آپ کچھ نئی ڈیزائنز بنا رہے ہیں آپ نے شکارہ بنایا ہے جو ٹریڈیشنل سپننگ ویل تھا کشمیر کا وہ بنایا ہے وہ ان ایسپائریشن آپ کو کہاں سے ملی بسکلی یہ ہمارا کھاندانی پیشا تھا اور میرے فادر گرنڈ فادر اسی سے ریلیٹو تھے برطا وہ ٹریڈیشنلی تھا تو میں بھی میری جو بچپن وہی اسی پروریش میں ہوگی تو میں بھی ان سے جڑا اسی میں میں بھی گیا تو بچپن میں میں کچھ ایسا ویسے جیسے کو بچو میں خوبیز ہوتی ہے کھیل کھیل میں ایسے کچھ بنانا تو میں وہی کرتا تھا لیکن میری گرنڈ فادر بھی اس بھی نظر پڑی تو انسفائر میں اس بات سے ہوا انہوں نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو شرارت کیتے ہیں پر اس کو چھوڑنا نہیں تو میں نے چھوڑا نہیں اس چیز کو میں نے اس کو کنٹینیو رکھا تو اسی سے مجھے یہ چیز ملایا کہ میں نے آپ میرے کے آپ میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں وہی چیزیں ہیں کہ میں یہ نئے نئے چیزیں بناتا ہوں تو وہی چل رہا ہے تو وہ چیزیں مجھے دیرے دیرے پتا چلا مجھے کیا کچھ مارکٹ میں کیا کچھ آ رہا ہے تو میں وہی بنا رہا ہوں لوگوں کی بات کرے تو لوگوں کا کیسا ریسپونس تھا جب آپ نے یہ چیزیں بنائی کیا انہیں خریدتے ہیں لوگ دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے جب میں بنا رہا ہوں تو اسی وجہ سے کہ لوگ شوک پاتے ہیں لوگوں کو لیے ایک نئے ایسی چیز بنائی نئے سرپریزی کہ میں پہلے بھی بھی بول رہا ہوں میں کچھ نیا کروں جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ٹیبل لیمپ سے جو ملائٹ سے جو آدم کی عام زوری رہا تھے بٹوکاپر میں نہیں بانتے تھے تو میں نے کوشش کی وہ سب چیزیں بنانے کی جو لوگوں کو ایک سرپرائزنگ بھی لگے اور لوگوں اس کو اس کو یوز بھی کر سکتے اور سب سے بڑی بات کی یہ کرافٹ بھی زندہ رہے تو لوگوں کا اچھا رسم رہا جہاں تک میں نے دیکھا یہاں حالانکہ باہر میں نے بہت زیادہ دیکھا تھا پہلے سے جہاں جہاں پہ میں ایکزیبیشن میں گیا لیکن الحمدللہ اب یہاں کے لوگوں میں بھی یہ ایویلنس ہو جو جو ہماری آنے والی نئی جنرلیشن ہے وہ ان سب چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے جب بھی وہ میں نہیں خود دیکھا میرے پاس آتے ہیں یا کبھی کسی سٹال پہ ہم جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کاؤپل میں بنتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو اور ہمیں بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے جو ہماری نئی جنرلیشن ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ سرپرائزن کر رہے ہیں تو اس حضاب سے الحمدللہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اور میں جیسے میں نے کہا میں نے تو شوکیت ہو رہا ہے پروفیشن تو نہیں کہا تھا شوکیت ہو رہی کہتا لیکن الحمدللہ آج میرا پروفیشن بھی اسے چل رہا ہے اور لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے اگر ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کرے تو کیا ان کی طرف سے آپ کو امداد ملی کہ آپ یہ کام کرے کچھ اپریسیشن ملی آپ کو دیکھیں بہت سے وہ بھی ایک ضروری چیز تھا ہینڈی کرافٹ سے ہمیں بہت کچھ ملا جیسے کہ ان کی بہت ساری سکیمز ہیں جن سے ہمیں فائدہ ملا فائنانس سکیمز ہیں ان کی وہ کریا اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا یہ جو کاؤپر تھا کچھ میر کے اندار اب انہوں نے اس میں سے جی آئی ٹیکنگ شروع کر دی تو اس سے یہ ہو گیا کہ لوگوں میں بھی ایگر میں بھی ایویرنس ہو چکے ہینڈی میٹ کیا ہے اور مشین میٹ کیا ہے جب اس میں سے ٹیک لگ ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دیپارٹمنٹ نے رجسٹر کیا کاؤپر لیمیٹ پہلے نہیں تھا تو وہ چیز بھی ہو گیا اور تھرڈ اور سب سے اہم یہ تھا کہ انہوں نے وہ لوگ کچھ مارکٹنگ پرویڈ کر رہے ہیں جہاں سے کہ آپ بیچ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ایسے سکیمز آئی بہت ساری ایسے سٹال انہوں نے کیے جیسے کہ جی ٹونٹی تھا ایسے بڑے بڑے ایون کیے انہوں نے تو وہاں پہ ہمیں آنے جانے کا موقع ملا کہ وہاں لوگوں سے ملنے کا اپنا کرافٹ پیزنٹ کرنے کا موقع ملا تاکہ وہ لوگوں کے پاس آئے اور لوگ سمجھے کہ کیا کچھ بن رہا ہے محمد اسلم بہت کا کہنا ہے کہ نئی پیڈی اس کام میں دلچسپی لے رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ یہ کام آگے اسی طرح بڑھتا رہے گا میں صدف شبیر پہیمتو کے ساتھ ایشن مل کے لئے